قریب آگئی صبح گڑی سپا کے لیے لئی خوشیوں کی جڑی جس بات سے تھی بی جے پی پریشان اکلیس کرنے جا رہے بڑا اعلان یوگی پر چاچا بتیجے بھاری ملنے جا رہی بڑی جمعیداری سپا میں باپسی کے بعد نہ چاچا سیوپال سن یادب کو چنتا تھی اور نہ سیوپال سن یادب کے سمرتکوں کو دکت تھی لیکن پوٹ ڈالو راج کروں کی نیتی پر چلتے ہیں ان کو ان کو اور چاچا بتیجے کے بیچ درار ڈالنے کی کوئی مددہ نہیں ان کو اور چاچا بتیجے کے بیچ درار ڈالنے کی کوئی مددہ نہیں مل رہا سیوپال سن یادب کے لیے ابھی جانچ کا عدیس دینے والے کو بڑی دکت ہو رہی تھی سیوپال سن یادب کو اکھلیس یادب نے سپا میں سامل کر لیا ان کی پارٹی پرگرسیل سماجوادی پارٹی کا سپا میں بلے کرا دیا لیکن کوئی جمعیداری نہیں دی نئے سال میں نئی پریسانی اکھلیس یادب نے یوگی کے لیے کھڑی کر دی اور اعلان کر دیا نہ سرف سیوپال سن یادب کو بڑی جمعیداری دی جائے گی بلکہ بی جے پی سے لڑنے کے لیے نئی فوج کھڑی کر دی جائے گی جس میں یوگی پارٹی کو صدرے میں ڈال دیا نیا سال نئی ارجہ نئے تیور اکھلیس کے انداز سے بی جے پی کو لگ رہا در پہلے بی جے پی کے نیتا اس بات سے پریسان چل رہے تھے کہ دیکھو اب چاچا سیوپال سن یادب کو کوئی جمعیداری نہیں دی لیکن اکھلیس یادب نے سیوپال سن یادب کو لے کر جیسے ہی نیا اعلان کیا بیسے ہی بی جے پی نیتاوں کا حالات سوق گیا دراصل اندر کھانے سے خبر آئی کہ سوق گڑی آ گئی ہے اس سوق گڑی میں سب سے پہلے سوق کار کی شروعات سب سے پہلے پریوار کے اہم صدرس کو اہم پت دینے کی شروعات کی جائے گی دراصل دو جہ چوبیس کے لوگ سوہ چناؤ کی تیاری کے لیے پہلے ہی اکھلیس یادب نے سیوپال سن یادب کو یہ کام سپا کاری کرتاوں کو جوڑنے اور سپا کو مجود کرنے کی جمعیداری دی دی ہے اور سیوپال سن یادب جیسے جیسے سپا کاری کرتاوں سے ملاقات کر رہے ہیں بیسے بیسے ہی بی جے پی کے نیتا پریشان ہوتے جا رہے ہیں سیوپال سن یادب نے کہا مجھے کسی پد کی جرورت نہیں ہے اتر پردیس میں ایسا کون سا بیقتی ہے جو مجھے نہیں جانتا ہے تو دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں